سلطان محمود غزنوی نے تیتیس سال حکومت کی اور دنیا کا دوسرے نمبر کا بادشاہ ہے پہلے نمبر پر چنگیز خان ہے دوسرے نمبر پر محمود غزنوی ہے تیسرے نمبر پر سکندر یونانی ہے چوتھے نمبر پر تیمور لنگ ہے یہ دوسرے نمبر کا بادشاہ ہے محمود غزنوی چار سو دس ہجری میں یہ مرا ہے تیتیس سال حکومت کی ہے انیس سو چوہتر میں زلزلہ آیا غزنی میں تو اس کی قبر پھٹ گئی مزار پھٹ گیا تو ظاہر شاہ مرہوم نے دوبارہ تعمیر کروایا اور تعمیر کرنے کے لئے پھر قبر کو پورا کھول دیا کہ وہ نیشے تک پھٹ گئی تھی جب قبر کو کھولا گیا تو سارے حیران رہے گئے کہ اندر سے ہزار سال ہوئے مرے ہوئے تابوت کی لکڑی صحیح سلامت تھی تو وہ بڑے پریشانی تابوت صحیح سلامت ہزار سال ہوگئے مرے ہوئے انہوں نے کہا کھولو تو جس آدمی نے کھولا تو وہ پلٹ کے پیشے گرا بے ہوش ہو پچھلوں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو وہ سلطان جو تیتی سال حکومت کر کے مرا اور مرے ہوئے ہزار سال ہو چکے ہیں وہ اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے کوئی ابھی اس کی میت کو رکھ کے گیا ہے اور اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا پلٹا ہاتھ ایسے سیدھا تھا اور کفن اس کا یہاں تک آیا ہوا تھا اور ہاتھ اتنے نرم تھے جیسے زندہ کے ہوتے ہیں اور ہزار سال مرے ہوئے ہو چکے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے جھلک دکھائی کہ جو میرے محبوب کی غلامی اختیار کرتے ہیں وہ بادشاہ بھی ہوں گے تو وہ اللہ کے محبوب بن کے اللہ کے پیارے بن کے اللہ کے دروار میں کامیاب ہو کر پیش ہوں گے quiی MSiałیڑ ہو چکے ہیں میں با زیر کرامہ بھی لیے موسیقی